بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے دوہزار چوبیس کے لئے یورپی یونین نے کون سا ایک اہم اعلان کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں کہ یہ اعلان کرنا پڑا اور کیا نئی تبدیلی آئے گی اس پر بات کریں گے سپین ڈیشن پولیس کی اہم کاروائیاں اصل میں یہ کاروائی کس کے خلاف تھی اس کی کیا نتائج نکلے نئے دادشمار آپ لوگ سا شیئر کروں گا آخر میں بات کریں گے کینیڈا کی طرف سے بھی ایک اہم خوشخبری ہے جو لوگ اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس وقت آئیڈیل ٹائم میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو انگلنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کا معلوم ہے کہ انگلنڈ میں ورکر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور اسی شارٹیج کو مدے نظر رکھتے ہوئے انگلنڈ محتر طرح کی پلان جو ہے وہ بنا رہا ہے کچھ پلان آر ریڈی بنے ہوئے ہیں کچھ پلان آ رہے ہیں جیسے آج کا جو پلان آپ لوگ سا میں شیئر کروں گا یہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اسی طرح جو ہے مزید آگے آنے والے وقت میں بھی آ سکتے ہیں جس میں ویزاز بھی ہو سکتے ہیں ورک پرمٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ معلوم ہے کہ جیسے جیسے آتے ہیں ویسے ویسے میں آپ لوگ سا شیئر کرتا رہتا ہوں جو ابھی میں آپ لوگ سا نیو شیئر کروں گا یہ اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ سب سے زیادہ شارٹج آپ کو معلوم ہے انگلینڈ میں ٹرک ڈرائیورز کی ہے تو ٹرک ڈرائیورز کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب عام بندہ جس کے پاس عام ایک لائسنس ہے جس کو ہم بی لائسنس کہیں گے ڈرائیورن کا وہ جب کرنا چاہتا ہے ٹرک لائسنس تو اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے جو سن کے وہ پریشان ہوتا وہ ہے اماؤنٹ جو آپ کے وہاں پہ ایکسپینس آتے ہیں یعنی کہ آپ کو لائسنس کرنے میں جو اماؤنٹ چاہیے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعض لوگ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کچھ لوگ شروع کرتے ہیں نہیں پہنچ پاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسی طرح کی سیچویشن میں رہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ محنت کے بارے میں ہے کہ کافی زیادہ محنت بعض وقت فول ٹائم کچھ لوگوں کو کرنا پڑتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن لیکن اوورال جو ہے ایکسپینسیو ہے یہ جو نیوز میں آپ نے ایسا شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نیوز ایسی ہے کہ وہ جو ایکسپینسیو کا مسئلہ تھا وہ انگلنڈ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے انگلنڈ نے ایک موبائل سکول ٹائپ ایک موبائل اکیڈمی ٹائپ جو صرف و صرف ٹرک ڈائیورز کو کورسز کروائے گی بنیادی کورسز کروائے گی اور لائسنس کی تیاری کروائے گی فری آف کاسٹ اس کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا اس میں ان کو آپ سٹوڈنٹس کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ریسٹر ہوں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا آپ کو وہ پوری نیوز کا آپ نے ایک تو وہ پوری پڑھنی ہے اس میں تمام ڈیٹیل ہے انگلیش میں نیوز ہے کوئی بھی اور لینگویج نہیں ہے اس وجہ سے آپ کے لئے ایزی رہے گا آپ نے وہ پڑھنی ہے اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کی وجہ سے آپ فیوچر میں اچھی جاب کے مستحق ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈرک ڈائیورز کی جو جابز ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت کافی زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہیں بھی آپ جائیں گے اور وہ کورسز کر سکیں گے اور گورنمنٹ کی کوشش ہے اس وقت کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ایزی پروسس کے ذریعے جہاں مارکیٹ میں لائے جائے تاکہ شارٹج کو ختم کیا جا سکے اس وجہ سے آپ اگر ابھی انٹر ہوتے ہیں اور ابھی آپ تیاری کرتے ہیں اور ایزی پروسس کے ذریعے جو ہے اگزام میں بیٹھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے لئے یہ اچھا ٹائم ہوگا اور آپ لازمی طور پر پاس کر جائیں گے اس وجہ سے یہ کافی زیادہ اہمیت کا عامل تھا اور جیسے میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور تمام نالج لیا تو میں نے سوچا کہ آپ لازمی طور پر شیئر کروں خاص طور پر جہاں پر جو یورپی ایس ہٹمین سکیم کے تحت لوگ گئے ہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں مجھے بھی پہلے کچھ لوگوں کے کمنٹس آئی تھے ٹرک ڈرائیورز کے لیٹڈ تو ان کے لئے جب بہت اچھیا پرجونٹی ہے وہ اویل کر سکتے ہیں تو لنک آپ کو جو فرسٹ لنک ملے گا وہ اسی کا ملے گا آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر لے تمام طریقہ کا وہاں پہ واضح ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے یہ کر سکیں گے دوہزار چوبیس کے لیے یورپی یونین کا کیا نیا پلان ہے یہاں پہ ایک دو تین تو کافی بڑے فراد فیمس ہو چکے ہیں جیلی نوٹس بنانے کے لیکن جو بڑے سکینڈرز میں سے رہا ہے سکینڈل وہ یہ تھا کہ لوگوں نے لوگوں کو لوٹنے کے لیے محتر طرح کی طریقوں میں اسے ایک ایسا طریقہ نکالا تھا فارزیمپل ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی شاپ پہ آپ کی ریسٹورنٹ پہ آپ کی پلیس پہ آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک بڑا بزنس میں ہوں میرے پاس چھوٹے نوٹ ہیں تو وہ میں بڑے نوٹ کی شکل میں کنورٹ نہیں کروا سکتا میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کو میں اس میں سے کچھ پرسنٹیج دیتا ہوں آپ مجھے کچھ بڑے نوٹ بینک سے دلوا دیں یا اپنے کاؤنٹ میں دلوا کے مجھے دلوا دیں تو میں آپ کو اتنے پرسنٹ آپ کو رقم دے دوں گا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جو ہے لالچ کیا اسی باتوں میں آئے جب وہ اس سے اصل نوٹ جو اس نے نوٹ دیئے آپ نے اصل نوٹ اس کو دیئے اور بعد میں وہ تمام سیچویشن کا پتا چلا کہ وہ جو اس کے نوٹ تھے وہ تو جیلی تھے جو آپ نے دیئے ہیں وہ اصل دیئے ہیں پچاس ہزار کی ایواز اگر چاریز ہزار اس سے آپ نے لیا لیکن آپ کے اصل نوٹ تھے اور اس کے پچاس ہزار جو تھے وہ جیلی تھے اس طرح کی سیچویشن میں وہ کافی زیادہ مسئلے مثال رہے ہیں کافی زیادہ سکنڈر رہے ہیں خاص ہوئے بیس کا نوٹ پچاس کا نوٹ بہت زیادہ مارکیٹ میں جیلی آ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ٹوٹل میں ڈیزائن چینج کرنے جا رہی ہے یورپی یونین اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے نوٹس میں وہ یہ تھا کہ یورپی یونین کے باقی ممالک بھی کہتے تھے کہ ان کی نمیندگی بھی نوٹ میں ہونی چاہیے شنجن سٹیٹس کے جو دوسری سٹیٹس ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ جو نوٹ ہیں یورپی یونین کے ان پر ان کے ممالک کے بھی نقشے نمیندگی مشہور فیمس پلیسز کی لازمی طور پر تصویریں ہونی چاہیے جا کے تاکہ یہ یورپی یونین اور شنجن سٹیٹس کی اکاسی کرنے یہ نوٹس یہی وجہ ہے کہ اب یورپی یونین کی جو سینٹر بینک ہے جو فرانکفرٹ جرمنی میں ہے ان کے صدر نے بھی اور خاص بھی یورپین کمیشن کی صدر نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو یورپی یونین میں نوٹ چل رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہے پانچ کا دس کا بیس کا پچاس کا سو کا اور دو سو کا اور پانس ہوگا پانس ہوگا تو تقریبا انہیں ختم کر دیا نیا چھاپنا پرانے ہی سرکل کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہیں ان کے تمام کے اب ڈیزائن چینج کر دی جائیں گے اور نئے ڈیزائن کے مطابق ان کی جو ہے وہ پبلش کیا جائے گا ان کو سپین نیشنالٹی پولیس سے ریلیٹڈ آپ کو نئے اپ ڈیٹ بتاتا چلوں نئے دادشمار بتاتا چلوں ابھی جو نئے اپ ڈیٹ آیا وہ یہ ہے کہ چھتی سفرات کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں سے جو ہے انہوں نے ایک ہزار سے پنتالیس سو تک لوگوں سے پیسے لیا اور ان کو نیشنالٹی کے لیے جلی سیریو کر دی ہیں اس کے بعد برطانیہ اور سپین کی دونوں ایریاز کی پولیس نے اس میں کاروائی کیا پولیس نیشنالٹی پولیس نے یہاں پہ جب کاروائی شروع کی تو اس کے تانے بانے ان کو انگلنڈ سے بھی ملے اور ان کا جو سرگنا تھا اس تمام گروہ کا مین وہ انگلنڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے انہوں نے انگلنڈ پولیس سے رابطہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ کاروائی کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ گرفتار کیا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بار سونا میں سب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے سب سے زیادہ لوگ یہاں پکڑے گئے ہیں جس میں پاکستانی کمیونٹی کے بھی کافی زیادہ لوگ ہیں اور ان سے بڑی مقدار میں جیلی سیٹیفکیٹ جو ہیں وہ برامت ہوئے ہیں جو وہ بنا بنا کے لوگوں کو آگے سیل کر رہے تھے اور اتنی بڑی تعداد میں ان کو وصول ہوئے ہیں پولیس کو کہ انہوں نے میڈیا کو بھی یہ دکھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف دیلے دوست بلکہ سیسے ایسے کی بھی جو اگزیم تھے ان کے بھی سیٹیفکیٹ انہوں نے جیلی بنا بنا کے بیچے آخر کار ایک برا کام ایک برائی جو ہے وہ انجام کو پہنچی اور اب آنے والے وقت میں کوئی بھی اس طرح کی اکٹیفٹی کرنے سے بہلے ہزار مرتبہ سوچے گا کیونکہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی اکٹیفٹی زیادہ عرصے تک چلا سکیں گے اس وجہ سے زیادہ زیادہ اس طرح کی اکٹیفٹی سے باز رہیں بچ کے رہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اس طرح آج کل کافی زیادہ سرگرم ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے ایک نیا سکینڈل شیئر کیا تھا اس سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے اگر اس سے آپ بچ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی فیوچر میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ورنہ آپ بھی کل کوئی اسی طرح جو ہے وہ نیوز میں آئیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور اب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس وجہ سے کسی بھی اللیگل کام کو جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالیں نہ صرف آپ کی آپ کی فیملی کی بلکہ آپ کے ملک کی بھی اس سے بدرامی ہوتی ہے کینڈا کے بارے میں ایک بہت اچھی نیوز ہے اس کا میں لنک بھی نیچے دے دوں گا کینڈا میں آپ اگر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جانا چاہتے تھے تو آج تک یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں پہ آرٹس کے بغیر جا سکیں آرٹس مین انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم دنیا کی تمام زبانوں میں کسی بھی زمان میں آپ اگزام دیتے ہیں یہ چار شہبوں کو آپ کو لازمی طور پر اگزام لیا جاتا ہے ان میں آپ نے کام از کام ساتھ بینڈ لینے ہوتے تھے اور پھر آپ کا وہاں پہ کسی کالج یا یونیویسٹی میں اڈمیشن ہوتا تھا لیکن اب کرونا کی وجہ سے ایسے حالات واقعہ ہو چکے ہیں کہ کالجز اور یونیویسٹیز میں کافی زیادہ سٹوڈنٹ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ مختلف رائطیں دی جا رہی ہیں کینیڈا نے بھی اس رائط کا اعلان کیا نیچے لنک دے دوں گا لنک جو ٹو نمبر کا ہوگا وہ اسی پہ ہوگا اس کا مکمل طور پر ریٹ کریں اگر آپ نہیں تو آپ کا بھائی یا آپ کا جاننے والا اگر کینیڈا کا سٹوڈنٹ ویزا اس وقت اپلائی کرے گا بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی جو ہیں وہ اس وقت بھائی ڈیمانڈ میں ہیں انٹرنیشن سٹوڈنٹس کی تو آپ اگر وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو لازمی طور پر کینیڈا سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت اس قیمتی وقت میں تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گی نیکس ویڈیو میں